میرے خیال ہے کہ آپ لینئر سکل سے بڑی عدت تک واقف ہوں گے اور لینئر سکل میں کیا ہوتا ہے کہ آپ جو اپنے میتمیٹکس کی کلاسز میں بھی بہت دیکھا ہوگا کہ اس میں ہمارا پر ایسے ایک لائن ہوتی ہے جس کو ہم نمبر لائن کہتے ہیں اور اس میں یہ سینٹر پر زیرو دیا گیا ہوتا ہے اور اگر ہمیں فرس کلیج ہم رائٹ کی طرف موو کریں حرکت کریں تو کیا ہوگا ہم فرس کلیج یہاں دس پر اگر پہنچ گئے یہاں پہ ہم نے دس ایڈ کیے یوں کہ دس ایڈ کیے مزید اتنے ہی آگے جائیں گے مزید دس ایڈ کریں گے تو ہم بیس پر پہنچ جائیں گے اور اس طریقے سے سلطہ تیس چالیس پچاس ساٹھ اور آگے تک چلتا چلا جائے گا اب اسی طریقے سے اب ہم اگر کہیں کہ ہم بالکل الٹ ڈائریکشن میں جانا چاہیے نہیں کہ اس طرف رائٹ کی طرف جانے کے لئے لیفٹ کی طرف جائے تو دس سے صفر پر جانے کے لئے ہم نے کیا کیا دس مائنس کیے تو ہم اسی طریقے سے اگر مزید لیفٹ کی طرف جائیں یعنی تو ہم یہ مائنس ٹین پر پہنچ جائیں گے مائنس ٹونٹی مائنس ٹھٹی وغیرہ وغیرہ اور یہ ایک عمومی طور پر ایک آئیڈیا ہے کہ جب بھی ہم اس پر فاصلہ تیہ کرتے ہیں تو دراصل ہم کسی نمبر کو ایڈ کر رہے ہوتے ہیں بنیادی طور پر اور یعنی کہ اگر ہم دگنا فاصلہ تیہ کریں گے تو ہم اس کو دگنا کوئی نمبر ایڈ کر رہے گے جائے دس کی جگہ اگر ہم اسی طریقے سے اگر ہم پانچ تک جانا چاہ ہیں تو دس کا آدھا پانچ ہوگا تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو فاصلہ ہے اس کو ہم آدھا تیہ کریں گے یعنی کہ دس کا جتنا فاصلہ ہم نے تیہ کیا تھا اس کا ہم آدھا فاصلہ تیہ کر کے پانچ پر پہنچ سکیں گے کیونکہ پانچ دراصل آدھا ہے دس کے مقابلے میں اور اسی طرح ہم لیفٹ پہ آدھا فاصلہ دس کی نزبت تیہ کریں گے تھوڑا سا اس کو سینٹر میں بنا دوں تو یہ جو ہے یہ مائنس فائیو ہو جائے گا اسی طرح ہم آدھا آگے بڑھتے جائیں گے یا یوں کہیں کہ اس طرح ہم دائیں بائیں حرکت کرتے ہیں ہر پرتبہ نمبر یا تو ہم ایڈ کر رہے ہوتے ہیں یا پھر ہم نمبر کو سبسٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں اور اسی طریقے سے ایک دو تین چار پانچ اس کو ہم مزید چھوٹے چھوٹے حصوں میں ہم ڈیوائیڈ کرتے ہیں اور کر سکتے ہیں اور اس میں ہم نے ایڈیشن اور سبٹریکشن کی بھی ہم نے اس میں بات دیکھی کہ ہم اس طرف جائیں گے تو ایڈ کریں گے سیدھی ہاتھ کی طرف اور جائیں گے تو سبسٹریکٹ کریں گے اب میں آ رہا ہوں ایک اور سکیل پر جیسے ہم لاغارتمک سکیل کہتے ہیں اور آپ نے شاید اس کا لاغارتمک اس کا نام سنا ہو یہاں سینٹر میں ہم لے رہے ہیں ون اور ون کیوں لے رہے ہیں یہ آپ کو ابھی اندازہ ہو جائے گا تو یہاں میں نے زیرو نہیں رکھا ہے اب اگر میں یہ کہتا ہوں کہ میں یہاں پر رائٹ پر جا رہا ہوں کچھ فاصلہ میں نے اس لائن پر تیع کیا ہے یہ ایک لائن ہے اس کو تھوڑا سا میں نے واضح کر دیا اب یہاں پر میں نے کہا دس سے ہم نے ملٹیپلائی کیا تھا رائٹ کی طرف جانے میں ایک خاص فاصلہ تیع کرنے کے لئے اس لائن پر اب میں نے کہا کہ اس لائن پر دس یونٹ آگے پڑھنے کا مطلب ہے کہ میں نے دس سے ملٹیپلائی کیا دس سے ملٹیپلائی کیا تو میں یہاں دس پر پہنچ گیا اب میں دس سے جب مزید ملٹیپلائی کروں گا تو اس لائن پر یہ مزید ملٹیپلائی کروں گا تو میں بیس پر نہیں پہنچوں گا بلکہ میں سو پر پہنچوں گا جب آپ کو اب یہ پر فرق ان دونوں لائنز کا واضح ہونا شروع ہے لینئر لائن کا اور لوگارتمک لائن کا اور پھر اب اگر میں یہاں سے پیچھے کی طرف آؤں یعنی کیوں کہ کہ میں الٹا آؤں تو یہ میں دس سے تقسیم کر کے سو کو میں واپس دس پہ پہنچ جاؤں گا یعنی اس لائن پر رائٹ پہ جائیں گے تو ملٹیپلائی لیفٹ پہ جائیں گے تو ڈیوائیڈ اس طریقے سے یہاں پر جب آپ اس کو ملٹیپلائی کریں گے تو یہ ایک بٹے دس کے برابر ہو جائے گا یعنی کہ آپ نے ایک کو دس پہ تقسیم کر دیا اسی طرح مزید اگر آپ اس طرف جائیں گے تو آپ نے دس ایک بٹے دس کو دس پہ تقسیم کر تو یہ ایک بٹے سو آ گیا یعنی کہ یہاں پر آپ رائٹ کی طرف ملٹیپلیکیشن ہے اور لیفٹ کی طرف ڈیویجن ہے یعنی کہ لیفٹ کی طرف موف کریں گے تو آپ دراصل ڈیوائیڈ کر رہے ہوں گے اور مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں اب اگر یہ جو فاصلہ ہے یہ پورا کا پوری ہے دھگنا فاصلہ ہے دراصل اس کا مطلب یہ کہ میں نے ٹائمز ٹین ٹائمز ٹین یعنی کہ دس کو دس سے ضرب دیا تو یعنی کہ ٹین ریز ٹو پاور ٹو سیکنڈ پاور پہ میں آ گیا اور حقیقت چاہیے کہ میں دس کو دو مرتبہ اپنے آپ سے ملٹیپلائی کیا تو یہ جو ہے پاور میرے پاس ٹو آ گئی اب اسی طریقے سے اگر میں لیفٹ کی طرف جاؤں اور یہ فاصلہ میں کہوں کہ یہ دھگنا فاصلہ ہے ایک بٹا دس کے مقابلے میں اس کو میں دوسرا کلر لے لیتا ہوں یہ میں نے فاصلہ اگر کہا کہ میں اس طرح کرتا تو میں نے دراصل کو دو مرتبہ دس سے تقسیم کیا ہے ایک کو یعنی ڈیوائیڈ بائی ٹین ڈیوائیڈ بائی ٹین یعنی اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں نے ایک طرح سے اس کو ملٹیپلائی کیا ہے یعنی کہ میں نے اس کو ایک بٹا دس کے مربع سے تقسیم کیا ہے اب آہستہ آہستہ ہو سکتا ہے آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ یہ جو نمبر لائنیں ایک مختلف کیوں ہیں لینئر سے اور یہ کس طرح سے ایک زیادہ وسیع سپیکٹرم کا احاطہ کرتی ہے بنیزبت لینئر لائن کے اور اس میں سب سے خاص بات یہ ہے کہ آپ کسی بھی چیز کو بہت زیادہ باریکی تک لے جا کر دیکھ سکتے ہیں جبکہ نمبر لائن میں آپ بہت زیادہ اتنی زیادہ باریکی کے ساتھ یعنی گرینولارٹی کے ساتھ آپ نہیں کر سکتے ہیں یہاں پر آپ دس سے سو ہزار بس ہزار بہت آسانی سے اور کم جگہ گھیرتے ہوئے بڑی صفائی ستھرائی کے ساتھ آپ اس کو کور کر سکتے ہیں کہ یہاں پر آپ کو اس نمبر لائن پر اگر آپ کو چلنا ہے تو آپ کو سبٹریکٹ یا ایڈ آپ کریں گے اور ایک فکس ڈسٹنس آپ لیں گے اور وہ فکس ڈسٹنس دراصل سبٹریکشن یا ایڈیشن کی علامت ہوگا لگرتم ایک سکیل میں آپ فکس سکیل سے ملٹیپلائے کرتے ہیں یا دیکھیں وہاں پر فکس نمبر کی ایڈیشن ہے یہاں پر ہم کہتے ہیں فکس سکیل سے اور یہی سے آئیڈیا ہمارے سامنے آتا ہے ایکسپوننٹس کا اب میں اگر آپ سے کہوں کہ یہ جو ٹو ہے وہ اس لائن پر کہاں ہے اور میں آپ سے میں اپنے آپ سے پوچھوں کہ یہ ٹو جو ہے وہ اس لائن پر کہاں یا یوں کہ کہ سو کہاں موجود ہے تو میں یہ کہوں گا کہ سو دس ضرب دس یعنی کہ دو یونٹس اس لائن کے دو یونٹس پر سو موجود ہے تو میں کہوں گا ٹین دس کی پاور کیا ہو کہ وہ سو ہو جائے تو یہ ہے اس صورت میں میرے پاس دو وہ پاور ہوگی کیوں اس لئے کہ میں نے اس لائن پر دو یونٹس کراس کی ہیں یا یوں کہیں کہ میں اس کو یہ بھی لکھ سکتا ہوں کہ لاغ ٹو دی بیس ٹین آف ہنڈرٹ اس ایکول ٹو وارٹ تو میں یہ کہوں گا کہ یہ ٹو یعنی کہ یہ لائن جس کو میں نے لاغارتمک لائن کہا تھا یہ دراصل اس کے دو یونٹس کیونکہ یہ ملٹیپلیکیشن والی لائن ہے اس لئے اس کے دو یونٹس ہیں وہ دو سو کے برابر ہے اسی طریقے سے ٹین کی پاور کیا ہو کہ جو دو کے برابر ہو جنے کے پاور کیا ہو تو لاغ ٹو دی بیس ٹین اس ٹو اب میں حساب لگاؤں گا تو یہ میرا کلکولیٹر ہے عام طرح پر یہ لاغ بنا ہوتا ہے اور جب لاغ میں کچھ نہ لکھا ہوا ہو تو اس کا مطلب ہے لاغ ٹو دی بیس ٹین ہوتا ہے تو اب میں لاغ ٹو میں معلوم کروں گا تو یہ پوائنٹ تھری زیرو ون پوائنٹ تھری زیرو ون کے برابر ہوگا یعنی کہ یہ جو ہے اس لائن سے اگر میں بات کروں اس لائن پہ میں بات کروں تو جس میں کہ ہم دس کو دس سے ملٹیپلائی کرنے کی بات کر رہے ہیں اس کا ہر یونٹ جو ہے وہ ملٹیپلیکیشن آف ٹین کی نشاندہ ہی کر رہا ہے علامت ہے تو یہ جو ہے یہ دراصل یہ جو جو لاغ ٹو جو ہے یہ اصل میں یہ پوائنٹ تھری زیرو زیرو یہ یہاں پر یہاں کہیں پر ہوگا یہ دراصل یہ ٹو ہوگا اور جو ٹو جو ہے یہ علامت ہوگا پوائنٹ تھری زیرو ون کے برابر ہوگا یعنی کہ ملٹیپلائی کر رہا ہوں میں اس کو ون کو ٹو سے اور میں اتنا آگے بڑھوں گا اب یہ ڈسٹنس اگر آپ کو ڈسٹنس فور پہ جانا ہے یعنی کہ ایک سے دس کے درمیان آپ کو فور پہ جانا ہے تو یہ فور یہاں کہیں ہوگا آٹھ یہاں کہیں ہوگا اور اسی طریقے سے مجھے اگر پانچ چاہیے ہوگا اگر مجھے بتانا ہو کہ اس لائن پر پانچ کہاں ہے تو پھر مجھے اس کے کرنے کے مختلف طریقے یہ ہے کہ میں اس کا یہ لاغ میں اس کا معلوم کرنوں اور اس کی ویلیو معلوم کرنوں اور یا پھر میں یہ کہوں کہ یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ دیکھو ٹین یہاں پر ہے اور یہ ون ٹو ہے تو یہ جو فائیو جو ہے فائیو اگر میں اس کو ڈیوائیڈ کر لوں اس نمبر کو میں ٹو سے تو یہ فائیو جو ہے یہ یہاں کہیں پر موجود ہوگا کیونکہ فائیو جو ٹین کے آدھے کے برابر ہے تو یہ پوائنٹ جو ہے یہ چار سے تھوڑا سا آگے آٹھ سے تھوڑا پہلے یہاں کہیں بیچ میں ہوگا اس جگہ پہ اور پھر یہ کہ ہو سکتا آپ یہ پوچھے کہ میں تین کو کہاں پلوٹ کروں گا تو یہ تین جو ہے تین لاغ ٹو دی بیس ٹین تھری یہ کیا ہوگا یہ ویلیو کیا ہوگا اب میں ایک بار پھر لاغ ٹو دی بیس ٹین تھری is equal to point four point four seven seven یعنی یہ جو یہ جو point ہے جو کہ three ہے جس کی log value وہ point یہاں دو سے آگے چار سے کچھ پہلے یہ یہاں کہیں موجود ہوگا اس طریقے سے اگر میں بات کروں six seven اور eight تو یہاں پر موجود ہے نو موجود نہیں ہے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ میں اس کو کیا کروں گا میں اس کو تین سے ملٹیپلائے کروں گا اور پھر تری سے ملٹیپلائے کروں گا آپ اسی طریقے سے six کی میں بات کروں گا تو پھر میں دو کو دو کو تین مرتبہ میں اس two کو ملٹیپلائے کروں گا تو یہ جو ہے یہ six جو ہے یہ اس کے مقابلے میں تین گناہ فاصلے پر ہوگا جس point پر یہ two موجود ہے اب اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں میں اس کا log لیتا ہوں log log seven مجھے seven معلوم کرنا ہے تو یہ point eight four five یعنی eight سے کہیں آگے تھوڑا سا آگے یہ تھوڑا سا پہلے کہیں یہ موجود ہے یہ ساتھ یہاں کہیں ہوگا اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے میں نے وائی ہارٹ کے ساتھ جو ویڈیو بنائی تھی اس میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ دراصل لگارتمک سکیلز جو ہے اس میں چیزیں جو ہے وہ کیونکہ ملٹیپلائے اور ڈیوائیڈ ہو رہی ہوتی ہیں اور ان کی مدد سے ہم زیادہ بڑے سپیکٹرم کا احاطہ کر رہے ہوتے ہیں اس وجہ سے آپ دیکھیں اگر ایک اور دو کے درمیان فاصلہ زیادہ ہے لیکن دو اور تین کے درمیان کم ہے تین اور چار کے درمیان اور بھی کم ہے چار اور پانچ کے درمیان کم ہے یعنی آپ یوں سمجھے کہ جب آپ اس نمبر لائن پر لگارتمک لائن پر اگر آپ جب ایک سے دوسرے نمبر پر جمپ کرتے ہیں تو ان کے درمیان کا فاصلہ جو ہے وہ برابر نہیں ہوتا بلکہ جیسے جیسے آپ آگے بڑھتے جاتے ہیں ویسے ویسے ان پوائنٹ کا فاصلہ آپس میں کم ہوتا جاتا ہے یہاں تک کہ آپ ٹین پر پہنچ جاتے ہیں اب جب آپ ٹین سے ایک دم سے ٹوئنٹی پر جائیں گے تو پھر فاصلہ ایک پرتبہ پھر یہ ملٹیپلائیڈ بائی ٹو کے اصول پر عمل کرتے ہوئے یہ پھر فاصلہ وہی ہو جائے گا یعنی کہ لگارتمک سکیل میں آپ کے جو یونٹس ہیں وہ جب اگر آپ لیفٹ سے سٹارٹ کرنا اور رائٹ کی طرح جائیں تو وہ سکویز ہوتا جائیں یہ ٹائمز تھری یہ ٹائمز تھری اتنا ہی ہوگا یہ تھری یہ تھرٹی کے برابر ہوگا اور اسی طریقے سے ہم اور آگے فارٹی ففٹی سکسٹی سیونٹی لگارتمک سکیل پر ہم بڑی آسانی سے پلوٹ کرتے جائیں گے بہرحال میرا اس ویڈیو کے ذریعے مقصد تھا کہ آپ کو تھوڑا سا ایک سنس دے دیا جائے لگارتمک سکیل کا اور امید ہے میں نے آپ کو